اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوس کے ساتھ حاضر خدمت ہے پچیس جنوری دو ہزار بائیس بروز منگل سبہ سات بجے وہ تھوڑا سر ٹائم دستہ ہو جاتا ہے آپ پریشان نہ ہوگا کریں پھر میں کیا کروں میرے بس میں نہیں ہے سوشل میڈیا ٹیم میں یہ سارا دیکھنا ہوتا ہے میری تو کوشش شافتہ کا اگاہ کرنا اس کی ایڈیٹنگ کرنا اس پر تھاملیں لگانا اس کی انگلیش اردو رائٹنگ کرنا یہ انہی کا کام ہے کئی دفعہ دوست بھی ناراض ہوتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی یا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ میں خود کر سکوں میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دھیان رکھا کریں ایک جو جس کا بڑا شور ہے جی پاکستان میں کرپشن مزید بڑھ گئی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل اچھا میں نے اس ریپورٹ کو بڑا کھنگھالا میں نے کہا شاہد بتا رہے ہوں کہ فلان میک میں بڑھ گئی ہے یا فلان میک میں بڑھ گئی ہے اچھا اس کی اندر جب میں نے تحقیق بھی آٹھ ریسرچر ہے اس میں ایک جو ہے نا ورلڈ جسیس پروجیکٹ بھی ہے اب ورلڈ جسیس پروجیکٹ بھی ہم پہلے ہی ٹینٹڈ رہا چکا ہوں کہ وہ بالکل وہ اس طرح کی ریپورٹ بناتے ہیں کس کون سے انڈیکس کے اوپر ہے ایک ایک ایکانومس کے حوالے سے بات کی اور ہر ایک کو پتا ہے ایک ایکانومس کون ہے اور اس میں دو چیزوں میں بات کیا رول آف لاؤ کے حوالے سے اور سٹیٹ کیپچر کے حوالے سے اب سٹیٹ کیپچر یہ ریگولیٹری اداروں کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہوں کہ میں نہیں اسے اتفاق کرتا نہ ہی میں رول آف لاؤ کے حوالے سے بات کرتا ہوں دونوں ہی باقی اداروں کے حوالے سے بات کرتا ہوں میں شو سب نے ڈال دیا پتہ نہیں کیا ہو گیا موجودہ گورنمنٹ کے اپنے کسی پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی اعتراضات کسی کو اٹھے ہوں یعنی مجھے کسی کئی چیزوں میں اٹھے ہیں اور اس پر میں سوال اٹھاتا ہوں لیکن یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو سی پی آئی انڈیکس ہے یہ ایک لسٹ ساری ہے وہ بتائی ہوئی ہے پوری یعنی ہم نازل لگائیں کہ پی بی کے گورنمنٹ میں نے دوسرے نمبر بتایا ہے اور جو رینکس نیچے سے اوپر تک اگر آپ آ جائیں تو پاکستان دوہزار دس کی اندر دوہزار گیارہ کے اندر پچاس انڈیکس تھا یعنی رینک پہ تھا تو یہ وہ ساری پوزیشن جو ہے نا وہ جتنی بھی نا وہ ساری بیٹھ کر بتا رہے ہیں اور کیا یعنی جو رینکنگ چل رہی ہے کرپشن کے کانٹیکس میں جو بات آ رہی ہے ہمیں آنی ہے پروجیکٹ وائز کہ کہاں کہاں کرپشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا جی اور سپینش انڈیکس میں پاکستان دنیا میں چالیسے نمبر پر اور دوہزار ویسے کرپشن پر سپینش انڈیکس میں پاکستان کا سکور اکتیس تھا دو سو بیس میں پاکستان کا دنیا میں اکسو چوبیسوہ نمبر تھا کرپشن پر سپینش انڈیکس کا سکور کام ہونا کرپشن میں اضافے کو ظاہر کرتا ہے یعنی انہوں نے ایک رینڈم سامپلنگ کی چار چار سال لوگوں کی چاروں صوبوں کے اندر ہے یعنی بائیس کروڑ عوام کو چار چار سال سو چار سو لوگوں کے حوالے سے یہ دیکھا جائے گا اب چار سو لوگ بھی جو صرف زبانی اقلامی بات کرتے ہیں زبانی آجی کرپشن بہت ہے ہے کہاں ابھی وہ تو بتائیں نا کہاں ہے کرپشن بیٹھ کر اس کے حوالے سے انڈیکس یعنی یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس کانٹیکس میں پاکستان کے اندر کو اس طرح کی انجیو اور اس طرح کی ادارے بننے چاہیے جو بتائیں کہ یہ دپارٹمنٹ میں یہاں کرپشن اور سوال بڑھا ہے جہاں جہاں کرپشن ہے وہاں نیب کام کر رہا ہے انڈیکرپشن ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے کیا صوبوں میں الزام عمران خان پہ یا وزیراعظم پہ لگا رہے ہیں لیکن کیا صوبہ سندھ کے اندر نہیں کیا حال ہے وہاں پر آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کرپشن کے کانٹیکس میں تو یہ چیز بڑی سیریسلی سوچنے والی ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا دیکھتے ہیں اس پہ آپ کیا کرتے ہیں میں بھی کوشش کروں گا کہ ریپورٹ تفصیلی آتی ہے اس پہ پھر انڈیکس سارے دیکھیں گے دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور یہاں اچھا میں ایک پروگرام میں تھا تو لگاری صاحب اس میں کہنے لگے کہ جناب میں لیٹر کرپٹ ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا کوئی ادھر سے باتیں ہیں کوئی ادھر سے باتیں ہیں جو جو اس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کریں لیکن یاد رکھیے گا حالات اور واقعہ تو وہ ہی ہیں جو سچ سامنے آنا ہے ایسے تو نہیں باتیں ہونی نا ایسے تو نہیں چیزیں ساری سامنے آنی نا کرپشن کیس ثابت نہیں ہو سکے کیسے کرپشن کیس ثابت نہیں ہونا ماشیف خاندان کے اوپر ایک میں دس سار سزا ایک میں سات سار سزا میں بیگرونڈ پر نہیں چلا رہا چیز جان کے نہیں میں چلا رہا آپ کو لیکن ایک چیز میں آپ کے ساتھ جب ڈسکس کروں گا وہ میں نے ضرور آپ کے ساتھ بتانی ہوں اسے آگے چلتے ہیں اس سے آگے چلتے ہیں آپ اس سے آگے کیا چلتے ہیں جو سمجھنے والی بات ہے باقی کیسوں میں فرد جرم آئید نہیں ہونے دے رہے اگر ہوئی ہیں تو ثبوت آپ کے سامنے ہے عربوں کی کرپشن آپ لوگوں کے ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں اگلے کے اس کے طرف چلتے ہیں اچھا ہاں اس سے پہلے آپ کو جو بڑی خبر دینی ہے وہ دینی ہے کہ آپ لوگوں کے محبوب انکر جو ہے نا کامران شاہد کو کانسل آف کمپلینڈ یا پیمرہ کی طرف سے بنیادی طور پر دے دیا گیا ہے کہ وہ نیشنل کرائم ایجنسی کے آوریس جو آرڈر تھا عزر جعوید اور اس کا اس پہ اپولوجی فوری طور پر دیں اور ٹائم غالبا میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جو ٹائم مجھے میرے پاس آیا ہے اس ٹائم کو اگر میں سامنے رکھ لوں تو آپ کو کلیریٹی آجائے گی میں وہ پڑھ بھی دیتا ہوں آپ لوگوں کے ٹھیک ہے نا جی وہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں یہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ ذرا سمجھ لیجے گا یہ پچیس جنوری دوہزار بائیس 38594 آرڈر نمبر ہے آرڈر ان پرسوانس آف 113 میڈنگ جو 6 اکتوبر کو 6 دسمبر کو ہیلڈ ہوئی تھی 6 دسمبر اور آج ہم جنوری میں آ چکے ہیں یہ وہی یوکے گورنمنٹ کے حوالے سے جو بار بار نیشنل کرائیم ایجنسی کا آرڈر جو ہے کہ جس میں بڑا واضح طور پر کہا گیا تھا کہ ایسٹ ڈیئر ڈیفریزنگ آرڈر ہے اس کے کانٹیکس میں بات ہوئی تھی تو یہ پروگرام کامران شاہد کا جو بڑا دعوے کرتا تھا کامران شاہد یہ آرڈر اس پر اب اس کا آرڈر کا اطلاق ہوگا اور ساتھ ساتھ جیو نے بھی یہ خبر غلے چلائی تھی جیو پہ بھی آج یہ آرڈر ہو چکا ہے جیو نیوز اور دنیا نیوز دونوں کو کہہ دیا ہے اپولوجی ایکول پرومیننس کے ساتھ چلائیں بیگراؤنڈ پہ چلا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ لوگوں کو آئے چیف ایگزیکٹیو آفیسر نیشنل کمینکشن سرویسز اسم سی پرائیویٹ لیمٹ ایٹ اے عابد روڑی ہے کوئی دنیا نیوز سے مجھے گلا نہیں ہے دنیا نیوز میں بہت زبردست بہت بہترین ٹیم ہے لیکن کامران شاہد اور آزر جاوید جو ہے نا یہ زیادتی کر رہے ہیں یہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور انڈیمنٹ میڈیا کارپوریشن جو جیو ہے وہ جیو کارڈر بھی آپ کے سامنے یہ بیگراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا اگر چلتی ہیں اگلی خبر کی طرف سپریم کورٹ میں کرپٹو کرنسی کے نام پر فراڈ کرنے والے ملزم کی درخواست زمانت خارج ہو گئی ہے اور ریفرنس دار کرنے میں تاخیر پر نیاب کی سرزش کر دیئے گئے دو دو سال ریفرنس نہ دائر کرنا نیاب کی مجرمانہ غفرت ہے جلسلس قاضی امین صاحب نے کہا نیاب ریفرنس دائر نہیں کرتا اور الزامت عدالتوں پر آ جاتا ہے ملزم عسیم زیب نے شہریوں سے ایک ارب ستر کروڑ میں وصول کیے شہریوں سے پیسہ وصول کر کے کرپٹو کرنسی اکاؤنٹ میں ڈالا گیا کرپٹو کرنسی اور بٹ کوئن کا سنا ہے یہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بٹ کوئن کا سنا ہے یہ کیا ہوتا ہے شہریوں کو پیسے کے وقت ڈیجیٹل کوئن دیا جاتا ہے نیاب نے ملزموں کے اساسوں کا سراک کیوں نہیں لگایا میگا سکینڈل میں تفتیش کا یہ حال یا کہ بنیادی معلومات بھی نہیں ہیں پیسے لینے کا ایزام ہے کوئی ریسید سامنے نہیں آئی یہ وکیل ملزم کا کرپٹو کرنسی میں یہی ہوتا ہے پھر ریسیدیں کہاں سے ہوتی ہیں آپ کے پاس ریسید کے بغیر پیسہ لینا ہی ملزم کا اصل کمال ہے ملزم کا خلاف سینگٹروں متاثرین نے بیان ریکارڈ کرائے ہیں اور ملزم کا خلاف جلد ریفرنس دائر کرنے کی عدایت کر دی ہے ملزم نے وسیم زیب کے خلاف نیاب پشاور جو ہے وہ تحقیقات کر رہا اگلی خبر کی جلتی ہے صاحب عدالہ جو ہے جو میں نے کہا تھا کہ حمزہ نے اپنی جو اپنے خلاف ریفرنس بریت کے حوالے سے درخواست وہ واپس لئے اس کو تحریری حکم جاری کر دی ہے شہباز شریف اور حمزہ شریف کے خلاف ریفرنس شہر شکر مل مری تحریری حکم جاری کر دی ہے حمزہ شریف نے بریت کی درخواست کے حوالے سے اپنا بیان ریکارڈ کرائے ہیں نیاب آرڈینس کی دوسری اور تیسری ترمیم کے بنیاد بریت کی درخواست بریت کی درخواست عدالت میں زیرے سماتا ہے یہ حمزہ شہباز کا بیان تھا ترمیمی آرڈینس کی بنیاد پر بریت کی درخواست کی مزید پیروائی وہ نہیں کرنا چاہتا بریت کی درخواست پر صرف میرٹ کی بنیاد پر کاروے کی جائے یہ حمزہ شریف نے برے اب کل بھی آپ کو کلیٹی کے ساتھ بتایا تھا حمزہ شریف کے بیان کی روشنی میں بریت کی درخواست پر کاروائی صرف میرٹ کے بنیاد پر ہوگی آئندہ سمات پر وقلہ جو ہے بریت کی درخواست پر میرٹ کے بنیاد پر دلائل دیں شہباز شریف نے کرونا شکار ہونے پر حاضری کی معافی کی بات کی تھی وہ حاضری معافی دے دی گیا ہے ٹیس ریپورٹ بھی لگائی گئی تھی اور حاضری معافی کی درخواست جو ہے نا دالت نے منظور کر لی ہے اگلا بس ختم کرنے سے پہلے آئے گا بتاتا چلوں کہ ڈی جی نیب لہور کو جب تفتیل کیا گیا تو جمیل احمد کو جان لگایا گا تو بڑے سے لوگوں کی نیدے حرام ہو گئی خاص طور پر شریف خاندان کے حوالے سے تو انہوں نے شریف خاندان نہیں جو ہے نا ڈی جی نیب جو ہے نا جمیل احمد کی تقرری جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں وہ چیلنج کروائی اس پہ پہلے جو تقرری ہے جسس آشائی ملک نے وہ خارج کر دی تھی کہ اور یہ جو ہے نا چیف جسس نے جو اب یہ کیس کی سمات جو ہے نا دو رکنی بینچ کو بجوا دیا اور نیاب کو جواب دینے کی مولد دے دی ہے اور جمیل احمد ہی اپنا وکیل مقرر کرنا چاہے تو وہ کر لیں ایسے ہی کیس میں اٹراکوٹ اپیل زیرے سماتا ہے بہتر ہے یہ کیس بھی وہیں بھیج دیا جائے جو جسس آشی ملک کا جو فیصلہ چیلنج جو ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے جسس آشی ملک نے میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں خواجہ سعاد رفیق نے یہ ذمہ داری لی ہے آنے والے دور میں خواجہ یعنی خواجہ سعاد رفیقی غالباً میر لاہور کے کینڈیڈ ہیں تو ان کے ذمہ ایک ٹاسک ہے اور وہ ٹاسک کو بہت خوبی انجام دینے کی کوشش وہ کر رہے ہیں اور یہ ان کا کہنا ہے تقریح کے وقت قانون کو نظری انداز کیا گیا حالانگہ جسس آشی ملک کے کیسے جو آرڈر دیا وہ بڑا کلیریٹی کے ساتھ آرڈر یہ موجود ہے معاملہ یہ دیویڈن بینچ جو کہ جسس آشی ملک آرڈر چیلنج کیا وہ دیویڈن بینچ میں چلا گیا ہے تو یہ بھی دیویڈن بینچ کے سامنے لاہور ہائی کورڈ کے چیز جو سیسنے لگانے کا حکم جاری کر دیا ہے اب اس میں خواجہ سعاد رفیق یا شریف خاندان کے ساتھ تک کامیاب ہوتا ہے آرڈر دیویڈن پر چل جائے گا اجازت چاہوں گا السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد